باغا وارڈرپل نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ اپیل یہ کی ہے کہ آپ مجھے ویزا دیں میں پاکستان کے رستے سے ہو کہ میں سعودی عرباج کرنے جاؤں کے لئے آسے ہم نے صحیح کیا ہم اپنی پولیسی دیکھیں تو اس لئے آسے ہم نے صحیح کیا آپ صرف یہ ہی نہیں ہمارے کے اولے جو مسلمان وہ بھی جو پاکستان مسلمان کا بائی کورٹ کر رہے ہیں وہ اسی چیز پر کہا رہے ہیں کہ ایک جہابی نام بندہ ہوں مذہر آوان کیا کرتے ہیں مذہر سٹیڈی کرتا ہوں مذہر آپ سے ایک بات کرنی ہے جی جی کریں ضرور اچھا میں بتایا جیسے کہ جی جی کریں اچھا جی ایک بندہ ہے شویب نام کا جو انڈیا سے انڈیا سے نکلا ہے حج کے لئے پیدل وہ اس نے ہماری پاکستان گورنمنٹ جب وہ باغا وارڈرپل نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ بول اپیل یہ کی ہے کہ آپ مجھے ویزا دیں میں انڈیا پاکستان کے رستے سے ہو کہ میں سعودی عرب آج کرنے جاؤں کیا دیکھتا ہے کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو انہیں ویزا دیا وہ صحیح کیا ہے کہ نہیں صحیح کیا ہے اچھا اس میں نہ دو پوائنٹ آتے ہیں ایک پہلا پوائنٹ تو ایک غلط بھی آ سکتے ہیں اور صحیح بھی آ سکتے ہیں اگر ہم اپنا پاکستان کا دیکھیں اس کے آرٹیکل اور لاز کا دیکھیں نا اس میں تو نہیں دینا چاہیے اگر یہاں سے پاکستانی کوئی جاتا ہے ادھر ٹھیک ہے انہیں ویزا نہیں دیا جاتا کچھ سیچویشن ہوتی ہے جس پہ ویزا دیا جاتا ہے جیسے جمیر شریف کا ہوتا ہے ارس وغیرہ یا کوئی ارس ہوتا ہے تو تب ایک وفض جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ویزے کی ایک صورتحال ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان ہاں انڈیا میں کسی پاکستان کو ویزا نہیں ملے گا چاہیے اس کا وہاں پہ کوئی بھی ریلیٹیو رہتا ہے ٹھیک ہے ویزا نہیں دیں گے ایسے ہی ایک جونزی سیچویشن انہوں نے اپنا ہی ہے جس بناب انہوں نے ویزا نہیں دیا انہیں ٹھیک ہے کوئی بھی انڈیا سے آتا ہے یہ ویزا نہیں دیں گے ٹھیک ہے اگر ہم مسلم بھائی کی ہونے کی ایسی یہ سے دیکھیں تو اسے ویزا دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو ویزا نہیں بنتا آپ کو یہی آپ کی اسی بات پر میں بتایا آپ کو بتاتا ہے جتنی بھی جتنی بھی کنٹریز پاکستان جو مسلم کو بائی کارڈ کر رہی ہے اب انڈیا کے جو مسلم وہ بھی پاکستانی جو مسلمی ہیں ان کو بائی کارڈ کر رہے اسی بات پر اتجاج کریں کہ ہم بائی کارڈ کرتے ہیں مسلمان جو پاکستان میں مسلمان ہیں اسی ویے سے اگر یہ اتنا بڑا ایشو بن گئے اگر اسلام کے اس پوائنٹ آف ویو پر بنے یہ اتنا بڑا ایشو بنی تو پاکستان کو ہرگی زنی اسے منع کرنا چاہیے اسے ویزا خود دینا چاہیے آج کرنے جا رہا تھا آج کرنے جا رہا تھا آج کرنے جا رہا تھا found مجھے کئی مہاری پاکستانی عوام کو میسید دیں گے آپ پاکستانی عوام کو یہی میسید ہے کہ وہ اس بھائی کی سپورٹ کریں اور حکومتیں پاکستان سے اپیل کریں کہ وہ اسے ویزا جلدی دے تاکہ وہ اپنا نیک مقصد پورا کرسکے سلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں ٹھیک تھا نام آپ کا سلمان کیا کرتے ہیں میں فل میں ٹی وی کا سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ اچھا آپ سے ایک سوال پوچھیں جی پوچھنوں جی پوچھیں اچھا سوال ایسا ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ جتنے بھی ورلڈ میں دنیا میں اگر مسلمان مسلمانوں کا پاکستانی مسلمانوں کا بائیکارڈ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جی جی کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے انڈیا والے جو مسلمان ہیں وہ بھی جو پاکستان مسلمان کا بائیکارڈ کر رہے ہیں وہ اسی چیز پر کر رہے ہیں کہ بندہ جو پیدل نکلا ہے حاج کرنے کے لیے وہ جب پاکستان وہ جب ہندوستان سے نکلا ہے جب انڈیا کے پاکستان کے بارڈر پر پہنچا ہے اس نے ہماری گورنمنٹ کو اپیل کی آپ مجھے ویرادی میں پاکستان کے رستے سے جا سکت سوڑیا پیدل حاج کر سکوں مگر ہماری گورنمنٹ منا کادیان نے کہا جی ہم نے تو انڈیا ہندوستان کو کسی کو نہیں ویزا دینا اس پر اپنی رائے بتائیں کہ کیا انہوں نے صحیح بولا تھا جو ہماری پاکستان گورنمنٹ نے مجھے تو بلکل یہ غلط بات لگے کہ انہوں نے پاکستانیوں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ اگر وہ دیکھا جائے انہوں نے مسلمانیت کو تو بلکل اس میں ہتم کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ انڈیا نے انڈیا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے اور کس کام کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ وہ آج کے لیے جا رہا ہے اگر وہ ادھر سے جاتا تو دیفنیلی پاکستان کا نام روشن ہونا تھا پتہ لگنا تھے کہ یہ انڈیا سے پاکستان ہے پہل انڈیا سے پاکستان ہے اور پاکستان نے اسے اجازت دیا اور ایک ہمارا اور انڈیا کے ساتھ ایک اچھا بھی لگنا تھا کہ ہم لوگ نے پرانی جو بھی چپگلیش ہے جو بھی حتم کر کے پر ہم لوگ نے مسلمانیت میں ہم لوگ اکٹھے ہمیں ہیں بٹھ یہ پاکستان نے بہت غلط کیا ہے کہ اس کو ویزا نہیں دیا اور بتائیں بتائیں چاہیے تاکہ اس کو ویزا دے دیں تاکہ یہ جو ہماری بے وجہ کی لڑائیاں انڈیا کے ساتھ وہ بھی شاید حتم ہو سکتی تھی اس سے تھوڑے کچھ حالات بہتر ہمارے ہو سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم ان کا ساتھ دیں کیونکہ ایسا چنیا میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا تو اگر وہ پاکستان سے لے رہے ہیں تو شاید وہ پاکستان کو چاہیدہ کرتا ہے اندر کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ فضائی ہوتی کہ جی ہمارے کوئی پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہے مسلمانیت کے ساتھ کوئی ہے ایک تو ویسے دنیا میں مسلمانیت کو پہلے اسلامو فوبیا پھیلا گا ہے جس کے ویسے لوگ اسلام سے پہلے دور جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ کو کیا کدر سے کوئی میسی یہی ملے گا نا کہ اسلام میں امن نہیں رہا ہے وہ اس طرح اچھا مجھے بتایا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستان اسٹم جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ بولا دی ہمارے سکیولٹس کے ایشیوں ہیں انہوں نے آگے یہ کیوں بولا ہے کہ ہم انڈیا ہندوستان کو نہیں دینا چاہیں گے اس میں تو آپ کو پتا ہے ان کے اس ٹیم جو عوام ہے وہ اتجاد کر رہی ہے ہم بائیک آٹ کر رہے ہیں مسلمان جو پاکستان ان کو ہم پروپر بائیک آٹ کرنے ہیں کیا وہ جو یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ٹھیک اور یہ جو آپ نے جو بات بتایا ہے مجھے جو انسر آپ نے بتایا ہے وہ اچھی بات ہے تو کیا اگر آپ کنورڈ کر لیں اس پر انڈیا میں کنورڈ کر لیں اگر انڈیا سے کسی نے جانا ہو تو پھر آپ کیا کہے گے کہ انڈیا لے دے رہے تھے مجھے رہا تک لگتا ہے اگر انڈیا والے بھی ایسا چھو وہ بھی مسلمانوں کو تو ایسا چھو نہیں کرتے پر میں بھی وہ کر بھی سکتے تھے پر پاکستان کو جو سکیورٹی ایشیوز کا میند رکھا ہے اب تو اتنی سکینرز اور مشینے آ چکی ہوئے ہیں اب تو چپ لگی بھی انسان کا پتہ لگ جاتا ہے اور یہ انہوں نے تھوڑی سی بات گل دی کہ سکیورٹی ایشیوز ہے وہ تو ایشیوز رہی ہیں پر دیفنیلی ہر ملک ہوتے ہیں اب وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان پر تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان سے بندہ سو دیا جائے انڈیا جائے اور ادھر سے وہ سو دیا جانا چاہیے تو ہم کہہ نہیں سکتے وہ دیفنیلی وہ مسلم کنٹری سے یہ آگے مسلم کنٹری میں جائے گا دوسری کنٹری سے تو جائے گا نہیں کسی نون مسلم کنٹری سے تو مجھے نہیں لگتا ہے انڈیا کو اگر یہ بات آپ نے جیسے مرسو بجھا کہ اگر انڈیا کرتا تو انڈیا نہ بھی کرے تو اس پر اتنی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مسلم کنٹری تو ہے نہیں تو وہ ہے بھی نون مسلم کنٹری پاکستان مسلم کنٹری اس کو چاہیے تھا کہ کرتا لازمی اچھا ہمارے کے دیکھنے اور یوام کو آپ میسیج دینا چاہیں میں بس یہی میسیج دیتا ہوں کہ امن سے رہے ساتھ مل کے رہے اور اچھا کرے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلے تاکہ پاکستان بدلے اور پاکستان کا نام روشن ہو پاکستان سے یہ کریپشن ہی چین ایوری تنگ ہتم کرے اور یہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اور کسی نے باہر سے نہیں آنا یہ حتم کرے اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں شکر اللہ نام آپ امیر تاہیر کیا کرتے ہیں میں بیس سکس میسیج دیتا ہوں میں میڈیا ریسرچ کی ڈیگری میں ماشاءاللہ اچھا آپ سے ایک سوال پوچھیں جی سر پوچھیں اچھا مجھے بتا ہے جیسے ایک انڈیا سے ایک بندہ نکلا ہے شویب نامی بندہ ہے جو پیدل حج کرنے جا رہا ہے وہ جب انڈیا پاکستان بارڈر پہ پہنچا ہے اس نے ہمارے پاکستان گورنمنٹ سے اپیل یہ کی کہ آپ مجھے ویزا دیں ویزا دیں میں پاکستان کے رستے سے ہو کے سعودی رب حج کرنے کے لے جاؤں مگر ہماری گورنمنٹ منع کرنے کا ہماری سکیورٹی ایشوز ہیں اور ہم انڈیا ہندوستان کو ہم ویزا نہیں دے سکتے جس سے کہ اس ٹیم انڈیا میں وہ کہہ رہے جی مسلمان کا بائیکارڈ کریں آپ کو تاہل آور جتنے بھی ورلڈز میں اس ٹیم بائیکارڈ کر رہے ہیں وہ مسلم سے اب انڈیا والی مسلم بھی کہہ رہے ہیں ہم بائیکارڈ کرتے ہیں اور اتجاج کرنے ہیں اس بات پر اس پر کوئی اپنا اپنیم بتائیں کہ صحیح کی ہے پاکستان جو ہماری گورنمنٹ ہے اگر اوورال دیکھا جائے اگر اوورال دیکھا جائے ایک سینیاریو اگر ہم دو چیزیں ہیں اس میں اگر ریلیجن کی طرف سے دیکھا جائے تو ہم نے ٹھیک نہیں کیا اگر ہم اپنی بورڈر لائن یا مطلب کے ایل او سی دیکھیں تو اس کے لئے آسے ہم نے صحیح کیا ہم اپنی پولیسی دیکھیں تو اس کے لئے آسے ہم نے صحیح کیا آپ صرف یہ ہی نہیں ہمارے کئی پاکستانی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے درگاہ شریف جانا ہوتا ہے جمیر شریف تو ہاں انڈیا ان کا بھی ویزہ نہیں کبھی دیتا اس دفعہ بھی نہیں انہیں دیا انڈیا نے حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان رہ گئے جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ ادھر سلوک کر رہے ہیں بلکہ آپ عمرے کی بات کر رہے ہیں ایک لڑکی نے ہجاب پہننا ہوا تھا جو پچھلے کچھ ماہ پہلے کوئی ویڈیو ہوئی ہے اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے پھر اللہ اکبر کانا رہا ہے اس کو کیسے ویڈیو پہلے لے کہ ان کو وہ روک رہے تھے اس کی جو انڈیا پولٹیکل پارٹی ایک تھی تو آپ دیکھیں کہ ایک دو چیزیں ہیں اگر اسلام ہم اپنا ریلیجین دیکھیں تو اس میں آپ اجازت دے سکتے تھے ان کو اگر آپ اپنی فورن پولسی دیکھیں لیکن چیز یہی ہے کہ ہماری فورن پولسی ہے وہ ایک طرح سے ازاد ہے ہی نہیں وہ آپ دیکھیں اس میں میڈیا کا افیکٹ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا افیکٹ ہے اس میں امریکہ کا افیکٹ ہے پھر ہمارے اوپر جتنے بھی جرنلسٹ وغیرہ میڈیا آ جاتی ہے ہماری فورن پولسی اجاز نہیں ہے ہماری ایکانومک چیز ہم اپنی ایکانومک پولسی بھی خود ازاد نہیں کر سکتے ہم اپنا جو ہے ہم پاکستان کی جو پولسی ہیں وہ کسی سے بوش کیا ہم بناتے ہیں آپ کو خود پت ہے ہم تو ایسے ہیں کہ ہم تو رات و رات وزیرہ دم چینج کر دیتے ہیں ہماری پولسی ہیں رات و رات ہمارا بھی درم چینج ہوتا ہے رات کو گوش ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں ہماری تو ایسی پولسی نہیں ہے پولسی ان پاکستان تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسا کوئیسٹن مجھ سے کیا ہے کہ اگر وہ انڈیا سے آیا ہے بارڈر لین پہ آیا ہے تو وہ بجائے پاکستان کی دوسرے ملک سے بھی جا سکتا تھا یہی نہیں ہے کہ سعودی رب ادھر سے ہی جانا ہے یہ پاکستان سے ہو کے ہی جانا ہے ہاں یہ بات تھی پاکستان نے ایک لحاظ سے صحیح رائٹ کیا ہے کہ اس کو ویزا نہیں دیا اور دوسری بات سے کیوں ویزا نہیں دیا کہ اگر جیسے ہمارا تو ادھر کبوتر بھی ان کی طرف سے آ جائے تو ہمارا کبوتر ان کی طرف چل آ جائے بلکہ تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا ایجائنٹ ہے صحیح بات اور دوسری اگر وہ کیا اس کا نام ہے ہم کا کوئی بندہ آ جائے بلکہ پاکستانی ایسے پاکستانوں نے پہلے سیکھ سیکھی آتریوں کو کیا ہاروز ویزے جاری نہیں ہوتے یہ کرتار پر رہ داری ہے یہ ہمارے لیے تو نہیں ان کے لیے بنائے گی یہ جو انڈیا سے آتے ہیں اور کئی ان کے ایکٹرز آ چکے ہیں مجھا بھی سیکس ایکٹر ہیں ویزے جاری ہوئے ہیں تو اگر انہوں نے نہیں کیا اس دفعہ تو کچھ پولیسی انہوں نے بنائی ہوگی اس ویزے جاری ہوتے ہیں پاکستان ایسا مولک نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویزے جاری نہ کرے آپ دیکھیں پاکستان سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ انڈیا میں ہو رہا ہے انڈیا نے کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا بلکہ وہ اپنے جو ان کے سینئر ترین پولیڈش ہیں مسلمان ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آپ کو اسی وجہ سے پاکستان کو جو انہوں نے اگر اس کو ویزا نہیں چاری کیا تو ایک صاحب سے ان کی فوراں پولیسی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ان کے رول آگے ہے کہ انہوں نے اس لیے کوئی نہ کی وجہ ہوگی اس کی وجہ سے انہوں نے جاری نہیں کیا البتہ ہاروز ویزا ہی جاری ہو رہے ہیں پاکستان ایک ایسا گنٹری ہے جو ہر ایک کو خوشام دید کہتا ہے انڈیانز ہاروز آتے ہیں آپ جائیں یہاں پھر جو یہ جو مقبریں ہیں شاہی قیلہ ادھر آئے ہوتے ہیں فورنیئرز آئے ہیں انڈیان تو بہت پاس ہیں فورنیئر آئے ہوتے ہیں اور دوسرا سیخ یاتری آئے کرتا ہے ہر پورا ہی ننکانہ صاحب ہے ہر روز آتے ہیں ہر روز ویزا جاری ہوتے ہیں تو آتے ہیں نا تو یہ بات نہیں کہ بلکہ انڈیا ہمیں ویزا جاری نہیں کرتا پاکستان تو کرتے ہیں انڈیا نے تو جو ان کا عرص مبارک آیا تھا حضرت خواجہ مہینو دن چشتی اجمریکہ اس سے میں مسلمانوں کو کوئی ویزا جاری نہیں کیا اور مسلمان اس دفعہ عرص پر گئے بھی کوئی نہیں اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی جو آپ کے یہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک آیا تو اس پر بھی انڈیانز آئے ہوئے تھے میں نے خود ان کا وہ پورا وہ پڑھا ہے ان کا پمفلٹ جو جو مہمان آنا تھے انڈیا سے بھی مہمان آئے تھے اور انہوں نے آ کے صدارتیں بھی کی ہیں تو آخر کار ان کو ویزا جاری ہوئے ہیں تو آئے ہیں نا کروس کر کے تو نہیں آگے لوسی تو کچھ انڈیا کو خیال کرنا چاہیے تھوڑا سا کہ یار اگر پاکستان اتنی ہم دردی دے رہا ہے تو کچھ تو ہم کر لیں کچھ تو مسلمانوں پر رحم کریں کہ انڈیا نے تو مسلمانوں کو ایسے رکھا ہو گیا جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کہ میڈل کلاس کے لوئر کلاس کے اس سے بھی نوچے وہ مسلمانوں کو ایسے سمجھ ان کے ساتھ کھانا بھی آرام ہے تو دیکھ لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں تو اس پر ہم میرے پوائنٹ آف یو سے یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فورن پولیسی پہ ہمیں بہت کام کرنا چاہیے ہماری فورن پولیسی تو ہر روز چینج ہوتی ہے ہر روز بلان آگا ہمارا وزیر خارجہ چینج ہو سکتا تو فورن پولیسی بات ہی کوئی نہیں آپ جو لوگوں اگر انٹرنیشنل پولیسی ہم جو بناتے ہیں ہماری جو انٹرنیشنل Borderlands کو میکیشن ہوتی ہیں فورن پولیسی ہماری جو امریکہ کبھی تو آپ اچھے تعلقات پوری دنیا سے چاہتے ہیں پوری دنیا سے چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ لڑائی تو براہ مہربانی اگر آپ نے فوراں پولسی بنانا ہے تو ہر ایک کو ایک اس کی رینج کے مطابق رکھیں یہ نہیں کہ امریکہ تو اس کو بہت انچا کر دیا آخر وہ بھی ایک ملاک ہے ہم بھی ایک ملاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آرٹ میں پاور بنایا ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہی آرٹ میں بارہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سب کچھ دیا ہے جو امریکہ کے پاس ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسے یوز نہیں کرتے اچھا ہماری ہماری پاکستانی جو پاکستانی عوام جو دیکھ رہی ہے آپ کو مجھے آپ کو میسیج دینا چاہے پاکستانی عوام کے لیے یہی میسیج میں دوں گا کہ اس کو صرف ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ یا برداشت برداشت وہ برداشت یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور برداشت کے لوگوں کی باتوں کا برا نہ منائیں تنقید برا تنقید نہیں بلکہ تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے تو میں یہ ہی کہوں گا اپنے اندر برداشت تحمل صبر پیدا کریں جس کے ویسے سارے آپ کے رشتے بھی اچھے رہیں گے اور آپ کے زندگی بھی اچھے رہے گے